اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کال می سی ہنڈرڈ یہ جو موبائل ہے اس کی فلیش فائل کس طرح ریڈ کی جاتی ہے اور اس کا پاسورڈ اگر لگا ہو موبائل کو تو آپ وہ کس طرح ریموو کر سکتے ہیں یا انلاک کر سکتے ہیں اس موبائل کو اگر کوڈ لگ جائے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہماری جو نئی لیٹیسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے آسانی سے اس کے بعد دوستو اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا فین پیج ہے فیس بک کا اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کے نام سے اس کو بھی آپ لائک کر کے فالو کر لیں یہاں پہ بھی آپ کو سپورٹ ملتی رہے گی ایسی ہی ویڈیوز کی تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ایس پی ڈی کے یو ایس بی ڈرائیور ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں جو کہ اس کو یو ایس بی کنیکٹ کرنے میں مدد دیں گے اس کے بعد آپ نے میریکل کا کریک ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کے ذریعے آپ اس کو انلاک کر پائیں گے تو یہ میریکل کا کریک ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ جب کر لیا اس کے بعد انسٹال بھی کر لینا ہے دوستو انسٹالنگ کا طریقہ بھی آپ کو ڈسکرپشن سے ہی مل جائے گا کہ کیسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنا ہے تو جو یو ایس بی ڈرائیور ہیں اگر دوستو وہ آپ سے انسٹال نہیں ہو رہے تو وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے کیسے انسٹال کرنے ہیں اور دوستو یہ موبائل ہے ایس پی ڈی کا تو موبائل ایس پی ڈی میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بوٹ کی ہوتی ہے ہر ایس پی ڈی موبائل کی تو ظاہر ہے یہ ایس پی ڈی کا ہے تو اس کی بھی ایک بوٹ کی ہوگی جو کہ ہر بندے کو نہیں پتا ہوتی اور ہر موبائل کی الیدہ بوٹ کی ہوتی ہے تو اس موبائل کی بوٹ کی تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا اگر دوستو آپ کوئی دوسرا موبائل فلیش کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایس پی ڈی کا ہو تو وہ آپ اس کی بوٹ کی کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا کہ کیسے اس کی بوٹ کی ڈھونڈی جاتی ہے دوستو یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ ساری آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گی اب دوستو ہم نے اس موبائل کو فلیش کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھ سکتے ہیں امریکل کا کریک جو ہے یہ اوپن ہو گیا ہے اس کو ہم نے یہ ایس پی ڈی کا جو ڈبا بنا ہوا ہے کھانا بنا ہوا ہے اس کی اوپر کلک کرنی ہے اور یہ ریڈ آ گیا اب دوستو یہ موبائل جو ہے کی پیڈ والے وہ زیادہ تار چائنیز موبائل یا تو پینسٹ اکتیس ہوتے ہیں یہاں پہ آپ ترائی کر سکتے ہیں یہ مجھے پتا ہے یہ اس کی بوٹ کی نہیں ہے لیکن میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ پینسٹ اکتیس والی بوٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ نیچے سٹارٹ کا بٹن دبا رہا ہوں لیکن ریڈ کی اوپر نہیں میں پہلے اس کی ریڈ انفو لے لیتا ہوں کیونکہ ریڈ انفو سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کی یہی بوٹ ہے یا کچھ اور ہے تو اب یہ سٹارٹ کا بٹن دبانے کے بعد دوستو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ایس پی ڈی موبائل کی بوٹ کی ہوتی ہے تو کنیکٹ کرنے سے پہلے بیٹری ڈسکنیکٹ کر کے پھر لگا لینے اور اس کی یہ دو نمبر والا جو بٹن ہے یہ بوٹ کی ہے تو اس کو اب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے دو نمبر والا بٹن دبا کے تو یہ موبائل آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی لگایا ہے تو یہ پٹی چل گئی ہے پٹی چلنے کا مطلب یہ ہے کہ موبائل آپ کا کنیکٹ ہو گیا ہے بوٹ کی صحیح ہے لیکن دوستو اس کے نیچے یہاں پہ ایرر نائنٹین آ جائے گا انیس نمبر کا بوٹ لوڈر یا کچھ اس نام سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹ لوڈ ایرر آئیڈی نائنٹین اگر یہ آپ کے پاس آ جاتی ہے تو پریشان نہ ہوں بالکل پریشان نہیں ہونا پھر سے ہم نے بیٹری نکال کے پھر سے لگا لینے ہیں اور یہ جو بوٹ کی ہے یہ پینسٹھ اکتیس کی جگہ پہ یہاں پہ سکرول ڈاؤن کر کے چھاسٹھ اکتیس ای کرنی ہے یہ اصل میں پینسٹھ اکتیس ای ہے میریکل والوں نے چھاسٹھ اکتیس ای لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو اب دوستو میں ریڈ انفو نہیں کرتا کیونکہ اس کی چھاسٹھ اکتیس ای ہے آپ پہلے ریڈ انفو ہی لے لیجئے گا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بلکہ میں آپ کو چیک کروائی دیتا ہوں سٹارٹ کا یہ بٹن دبا دیا اب یہ دو یعنی کہ یہ بوٹ کی آپ نے ہر دفعہ دبانی ہے دو کا بٹن میں اس کا دبا کے اور یہ اس میں کیبل لگا رہا ہوں تو جب موبائل کنیکٹ ہو جائے آپ نے دو یعنی کہ جو بھی آپ کی بوٹ کی ہوگی اس سے ہاتھ ہٹا لینا ہے اب دوستو یہ اس کی انفو اس نے ریڈ کر دی اب ہم نے اس کی فائل ریڈ کرنی ہے تو یہ ریڈ کی اوپر میں نے کلک کیا اور یہ سٹارٹ کا بٹن دبا دیا تو پھر ہم نے بیٹری نکال کے لگا کے پھر دو والا بٹن دبا کے تو یہ کیبل لگا دی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل ریڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ ہمارے پاس فائل آ چکی ہے تو اس کو میں یہاں پہ رینیم کر لیتا ہوں تو اس کو اب میں سیو کر لیتا ہوں ڈیکسٹوپ پہ یہ ہمارے پاس سیو ہو گئی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس فائل آ چکی ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے جیسے کہ آپ کو کہا تھا کہ آپ نے پاس ورڈ کیسے انلاک کرنا ہے پاس ورڈ کے لیے ہم نے فارمیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو فارمیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو جب آپ فارمیٹ کے ذریعے اس کو انلاک کریں تو پہلے آپ اس کا بیک اپ لے لیں بیک اپ کا مطلب کہ ریڈ کی اوپر جیسے یہ میں نے فائل ریڈ کی ہے آپ ریڈ کر کے رکھ لیں تاکہ اگر آپ جب فارمیٹ کرتے ہیں موبائل تو آپ کا فون اگر مر جاتا ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو دوبارہ زندہ کر سکیں دوبارہ آن کر سکیں لیکن اب یہاں پہ میں آپ کو فارمیٹ نہیں کر کے دکھا رہا ریڈ انلاک یہ جو اپشن ہے اس کے اوپر کلک کر کے بوٹ کی آپ نے یہی سیلیکٹ کرنی ہے پین سٹھٹکتیس ای تو اس کے بعد سٹارٹ کا بٹن دبا دینا ہے تو ہر بار کی طرح یہ بیٹری ڈسکنیکٹ کر کے پھر کنیکٹ کرنی ہے اور یہ دو نمبر والا جو بٹن ہے اس کو دبا کے ہم نے کیبل لگا دینی ہے تو ابھی دوستو آپ دیکھئے گا یہاں پہ اس کے کچھ کوڈز آ جائیں گے جو کہ آپ جس موبائل کے ریڈ کر رہے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڈ آگے ہیں تو آپ کے موبائل کو جو بھی کوڈ لگا ہوگا وہ یہاں پہ سارے کوڈ آ جائیں گے یہاں سے آپ کوئی بھی ایک کوڈ باری باری ٹرائی کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک کوڈ ضرور لگ جائے گا تو ابھی میں آپ کو ایک دفعہ لگا کے دکھا دیتا ہوں ویسے اس کو کوڈ تو نہیں لگا ہوا میں ویسے ٹرائی کے لئے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فون لاک جو ہے اس نے ہمیں کوڈ بتائے ہیں تین پہلا کوڈ ہے زیرو ٹرپل ون تو یہ آ گیا زیرو ون 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 یہ انکریکٹ آ رہا ہے اس طرح آپ نے دوسرا لگانا ہے دوسرا کوڈ ہے ٹو ون 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 یعنی کہ دو ایک سو گیارہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آرہ رہا ہے اب آخری کوڈ ہے انلاک کوڈ انلاک والا جو کوڈ ہوتا ہے وہ آپ کا پاور آن آف پہ جو کوڈ لگا ہوتا ہے وہ والا ہوتا ہے ڈبل ٹو ڈبل فائیو تو یہ ڈبل ٹو ڈبل فائیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کوڈ لگ گیا ہے تو اس کو میں ابھی آف کر کے جب آن کروں گا تو یہاں پہ پھر سے کوڈ آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کوڈ آ چکا ہے تو یہ وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈبل ٹو ڈبل فائیو تو ڈبل ٹو ڈبل فائیو والا یہ ہم کوڈ لگاتے ہیں تو یہ آن ہو جائے گا تو اب دوستو میں نے ساری جتنی بھی ڈیٹیل میرے حساب سے آپ کو بتانی تھی وہ ساری بتا دی ہے اور اس کا اب ہم کوڈ بند کر دیتے ہیں آپ نے سیٹنگ میں جا کے یہاں سے ریسیٹ آل پر اوپر جب کلک کریں گے تو یہاں پہ کوڈ آئے گا تو وہاں پہ آپ کو سارے کوڈ جو لکھے ہوئے ہوں گے ان میں سے ایک ایک کر کے ڈائل کریں تو ریسیٹ ہو جائے گا پھر کوڈ ختم ہو جائے گا جتنے بھی فون میں کوڈ ہوں گے وہ ختم ہو جائے گا تو میں نے تو ظاہر آئیے ویسے بتانے کے لیے لگایا تھا تو یہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں تو اب دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اسی طرح کی ٹرکس کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور آپ کو رہنوائی ملتی رہے گی تو اب دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات موسیقی